بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی آسانی سے بن جائے گی آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی اس کو بنا کے رکھ سکتی ہیں اور رمضان میں بھی ان کو افطار میں آپ بنا سکتی ہیں چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیے ہیں آلو یہاں میں نے آلو بہت بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو میں نے لیا ہے ہاف کے جی ان کو بوائل کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہارا دھنیا ہاپ گٹی اس کے اندر دوسری چیز جو ہم اٹ کریں گے لال کٹی بھی مرچے ہیں یہ ہاف ٹی سپون ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں کالی مرچے ہاف ٹی سپون نمک جائے گا اس کے اندر ہز بزائی کا میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اوریگانو لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون چیز موزیلا چیز لیے میں نے ٹری ٹی بل سپون میں نے کش کر کے اس کو رکھ لیا تا پہلے سے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تمام چیز اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کان فلار ٹو ٹی بل سپون اس کو تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے آلو میں مکس کر دیں گے آپ چمچے کی مدد سے بھی میش کر سکتی ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے بھی مجھے ہاتھ کی مدد سے اچھا لگ رہا ہے تو میں نے اس طرح سے کر لیا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کی ایک ڈوس ہی بنا لیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ ایک جان ہو جائے گا آلووں میں تمام مصالہ مکس ہو جائے گا یہاں آپ اس میں نمک مرچ ایڈ کر سکتی ہیں اور اپنے ذائقے کی مطابق ہتیلی پہ تھوڑا سو آئل لگانے کے بعد میں نے یہ تھوڑے سے آلو ہتیلی پہ رکھے ہیں اور اس کو اس طرح سے میں نے شیپ دیا ہے شیپ دینے کے بعد اس کو ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے انڈا میں نے پہلے سے پھٹ کے رکھا ہوا ہے اور برابر میں پلیٹ میں میں نے کرمز رکھے ہیں اس طرح سے ہم انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے اچھی طرح سے انڈے کی کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اٹھا کے کرمز میں لکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہم اس میں کرمز بھی لگا سکیں بریڈ کرمز میں نے اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیئے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک اچھا اچھا ڈیسائن دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اس طرح کرمز لگانے کے بعد ہم ہم نے دیکھیں یہ پلیٹ میں یا ٹرے میں آپ اس طرح سے رکھیں اور فوک کی مدد سے اس کے اندر ہم میں نشان لگاؤں گی اور ہرم سے آپ اس کے اندر سے اس طرح سے نشان لگائیے یہ اتنا اچھا سا ڈیسائن بن جائے گا تمام پیسز اس طرح سے آپ کر کے رکھ لیں ان کو آپ فریز میں بھی رکھ سکتی ہیں تقریباً اس طرح سے تیز آنچ پر میں نے اس کو گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے آنچ کو درمیانہ کر دیا ہے ون بائی ون ہم اس میں پیسز ڈالتے جائیں گے اور دو منٹ کے بعد اس میں ہم چمچے جلائیں گے ہلکے سنیری ہونے پر ہم اس کو نکال لیں گے بہت اچھا سا گولڈن سا کلارا جائے گا دیکھیں مجدار سے خوشب ہوئے آرینس کے اندر اب آپ اس کو کیچپ کے ساتھ میونیز کے ساتھ سرپ کر سکتی ہیں ٹرائے کیجئے گا ضرور آپ لوگوں کو پسند آئیں گی انشاءاللہ ملوں گی اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹس پر مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے اللہ حافظ